ناظرین احمد آباد کی آئیشہ خاتون نے جیسے ہی خودکشی کی اور ویڈیو وائرل ہوئی تو ظاہر سی بات ہے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پورے عالم میں اس کا ایک اثر ہوا اور اس کے درد کو لوگوں نے جانا پہچانا اسی تعلق سے ایک طالب علم مولوی محمد افضال مصابی کا ایک بیان ہمارے پاس آیا ہے ادارے میں ایک بیان آیا ہے یہ بیان ماشاءاللہ بامانہ ہے اور بصیرت افروض بیان ہے اس کو آپ سنیں اور محدود ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزد اللہ الا زلن ومن تزوجہا لما لہا لم يزد اللہ الا فقرا الى آخره او کما قال علیه الصلاة والسلام یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں باطل کو بٹا کر دم لیں گے حضرات سامائین اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر لکھ دیا ہے سیکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر لکھ دیا ہے یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث تریف پڑھی ہے اس میں حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک رشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لئے شادی کرے گا تو رب زلجلالی سے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے اور جو شخص مال کے لالت میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقع اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا اسلام کے پاس بانو آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیزے کے سا ناصور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتیار سے زیادہ خطر رات اور محلک ثابت ہوتا جا رہا ہے اس منحوظ جہیز کی بریاد پر ہندوستانی معاشرے میں روز مرہ اخبارات کی رونق ازار بن کر یہ سرخیاں چپتی ہیں کہ فلا شوہر نے اپنی سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دولن کو جلا دیا فلا شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بی بی کو موت کے گھاٹ اتار دیا پیارے دوستو اخبارات کی یہ سرخیاں بھی غیر قموحی کے پیمارے میں نظر آتی تھی مگر افسوس صد افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ ہو یہ وبا پھیل چکی ہے آج اخبارات کے اندر جہیز کے لئے بھیٹ چڑنے والے کہیں فاطمہ کہیں رزیہ کہیں شبنم کہیں آئیشہ تو کہیں فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیغاؤں سے یہ کہہ رہی ہے کاش ہمارے اسلامی شریعت کتاب اور واضح کے وجہ عمل میں آ جاتی پیارے دوستو اور اسلام کے نوجوانوں عورت رب زلجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین توفہ ہے جس نے انسانی زندگی گرانہی لخشی اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و بحشت کو دور کیا مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہر ہے کہ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر سنف نازک ہی پر کیے گئے ہیں اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مضمت ہے تاریخ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے کبھی حضرت مریم کو دنیا والوں نے محتم کر کے جنگلوں کی خاک چھانے پر مجبور کیا تو کبھی نہ مرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کے پیداعش کو اس قدر منحوظ تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگول کر دیا جاتا تھا محترم حضرات آج بھی ان معصوم دو شیزاؤں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں جبر و تشدد کی خاردار جھاڑی ہیں ان کی راہ میں حائل ہیں آج بھی ان ورطوں کی ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی بسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانے کے دہنیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے زندگی کا ہر ہر لمحہ سانس بن کر والدین کو ڈسنے لگتا ہے ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جن سے بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہیں تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چیمیں گوئیہ ہوتی ہے والدین اس گناب کے پول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تراش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہی مزمار کر دیتے ہیں اے جہیز کے ٹھیکے دارو کان کھول کر سلو ذرا دیکھو سید الانبیاء تاج دار بطھا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لڑلی بیٹی حضرت فاطمہ کافد مسنون کی سنداز سے ہوتا ہے کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں سولہ پیوند لگے ہوئے ہیں بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پاشیر خدا حیدر اکرر رضی اللہ عنہ کے گھر کے جانب روانہ ہو رہی ہے اور جہیز میں ایک مستر ایک چکی ایک تکھیہ دو مٹکے پر مشتمل منحصر سامان علیہ مرتضی کو پیش کیا جا رہا ہے آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈکٹر ہے ہمارا بیٹا انجنئر ہے ہمارا بیٹا پائلیٹ ہے ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے ہمارا بیٹا ٹیلی فون اپریٹر ہے ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے اس لئے جہیز میں جہاز چاہیے اے رہے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والو کان کھول کر سلو اگر تمہارا بیٹا ڈکٹر ہے تو حضرت علی حمیر المومین تھے اگر تمہارا بیٹا انجنئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے اگر تمہارا بیٹا پائلیٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون اپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی حسد اللہ تھے اگر تمہارا بیٹا پیکر سی حسد ہے تو حضرت علی پیکر علیت ہے حضرات آئیے ہم سم مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اس جہیز جیسے ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو کامیاب کریں یہ سنگ گرہ جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْقَرَا